عید کے دوسرے دن میری یہ پہلی فیسکم ویڈیو ہے جس میں میں کچھ اہم باتوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈکٹر آفیا صدیقی جو کہ امریکہ کی قید میں ہے تو اس حوالے سے ڈکٹر آفیا کی بہن ڈکٹر فاؤز صدیقی نے گزشتہ روز یعنی عید کے دن ہی ایک فیس بک لائیو پر سپیچ کی یقینا وہ جو فیس بک لائیو پر ان کی سپیچ تھی وہ انتہائی تکلیف دے تھی کربناک تھی کہ کس طرح سے ڈکٹر فاؤز صدیقی اور اس کے اہل خانہ تکلیف دے زندگی گزار رہے ہیں اور یقینا ہمارے ارباب اقتدار کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے سیریس ہوں اور کچھ عملی اقدامات کریں امریکہ کی گرمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ ڈکٹر آفیا صدیقی جو کے نا کردہ گناہی کی سزا بھگت رہی ہیں انہیں آزاد کرائیں امریکہ تو اپنے شہریوں کا دنیا کے ہر ملک میں تحافظ کرتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں جو باشندے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں قید کی زندگی گزار رہے ہوں تو پتہ نہیں ہماری بہن ڈکٹر آفیا کس لیے امریکہ کی قید میں ہے تو دوستو آپ ویڈیو کے ایسی سے میں ڈکٹر آفیا صدیقی کی بہن ڈکٹر فوجہ صدیقی کی سپیچ کے کلپ سنیں گے اور ساتھ ہی ڈکٹر آفیا صدیقی کی والدہ کی تقریر بھی کچھ سنیں گے یہ عید ایک بہت ہی عجیب عید ہے لگ ہی نہیں رہا کہ عید ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی عجیب سن ناٹا سے ہے آپ کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ آفیا اس ظلم و ستم سے گزری ہے ان سالوں میں کسی کو نہیں معلوم کہ آفیا کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے اور زیادہ تر شروع میں تو وہ یہ کرتے تھے کہ برابر کوٹریس ہے یا کمرہ جو کہلے اس سے میں ویڈیو چلا دیتے تھے بچوں کی چیخوں کی اور بڑی بڑی خوفناک بچوں کی آبادوں کی اور کہتے تھے یہ تمہارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ تمہارے بچوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے ناؤزو بللہ وہ گنڈی چیزوں قدام دیا کہ یہ دے رہے ہیں تم یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر دست کر دو وہ کہتے ہیں میں کیسے یہ تو فون پر بھی بتائیں اس سے پاتے ہمیں کہتی تھی میں روتی تھی میں کیسے کر دوں یہ تو کچھ میں نے یہ کر دے نہیں تمہارے بچوں کو یہ کھانے کو دے رہے ہیں اور یہ پینے کو دے رہے ہیں اور